الحمدللہ الحمدللہ اللذی آلماً حجاً حجوماً سمیعاً بصیراً والصلاة والسلام على نبی جهی ارسلناه بالحق بشیراً ونزیراً وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَآلِهِ يُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَى ذَلَّ وَجْهَهُمْ مُسْغَدًا وَهُوَ كَدِيمًا صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَادًا الْعَزِيمًا وَسَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُوْ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَبْرِيهِ السَّلَاةُ رب تعالی جلَّ جلالهُ وَعَظَمَ شَالُهُ اللَّهَ وَدَهُ لَا شَيْكِ حَمْدُ اور حضور آقاِ مُکرم شفی معظم رحمتِ کائنات آقاِ جو جہاں سیا ہے لا مقام باعثِ قول و مقام رسولِ انسو جان سیدِ سروران حامیِ بے قسان نیرِ کعبان احمدِ مُتَبَى جنابِ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور درود و سلام حدیعِ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہائیتی وجب الہترام اہلِ اسلام آشکانِ مُصطفیٰ مُحِبَّانِ صحابہ و اہلِ بیت دور درازتوں جمعت المبارک دے اجتماع دے اندر شریک ہونے والے دوستوں اور بزرگوں سورہِ نحل دی ایک آیا مبارکہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنگی سعادت حاصل کی تھی جس دے اندر اللہ کریم نے زمانہِ جاہلیت دے اندر اس دور دے معاشرے دی اکاسی کر دے ہویا قرآنِ مجید دے اندر اے بیان فرمایا کہ اس دور دے لوگ اپنیاں بیٹیاں دے متعلق کیا اپنے دل دے اندر خیالات رکھ دے سامنے اور اُنہ دے کیا طور طریقے سامنے اور پھر اس معاشرے دے اندر حضورِ اکرم نورِ مجسم رحمتِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی دا کیا مقام بیان فرمایا اور خود اپنیاں بیٹیاں حضرتِ سیدہ زینب حضرتِ رقیہ امِ قلسون اور بالخصوص حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہاں آپ دی پرورش اور آپ نال محبت دا عملی نمونہ پیش فرما کہ دنیا نو عورت دی بحصیتِ بیٹی عزت اور احترام دا درس کس انداز نال لیتا آج دے اے میری گفتگودہ ٹاپک ہے اور اس دن میں آپ حضرات نارچند قرآن و سنت دی روشنی دے اندر گلنہ شیئر کرنی کوشش کر آگا کہ اس وقت معاشرے دے اندر کی حالت سی اور حضور نے عملی طور کے اس کو کیسے چینج فرمایا اور پھر اس طور دے جو جو حالہ اور کفار سن بیٹنیا دے متعلق انہ دے جو نظریات اور خیالات اور اقائق سن آج دے دور دے مسلمانہ دے خیالات دا ذرا موازنہ کریے تو کئی ایسا دے مئی کہ ساڑھے بھی خیالات انہ نارچی مماثلت اختیار کر دینے اور اسی بھی اپنے طریقے انہ نارچی ملائے ہوئے دیں اس دا تھوڑا جی اجائزہ لما گے تمام احباب توجہ دینال میری گفتگون اسمات فرمانا شاید کسے پہلو تشنگی باقی رہ جائے انشاءاللہ پھر کسے موقع دے اتے اس نے بھی سہر حاصل گفتگو ہوئے گی گرامی قدر احباب جس وقت حضور نے دنیا اتے ظہور فرمایا اس وقت عورت بھی حالت کی اسی کہ جی عورت مرد مر جائے اللہ دے مرنا تو کچھ لوگ عورت نو مرد نال زندہ جلا دیں دیں اس دنی جیتا دیں ہندو آنا معاشرے اور ذہنیت دیں در اس درواج عام سی ہندو آنے بے شک کلمہ نہیں پڑیا لیکن پوری ہندو قوم دیا عورت مصطفی کریم دی ممنور نے کہ حضور دی آمد نال ہندو آن دے اندر بھی شعور بیدار ہویا کہ ساڑھے مذہب دے اندر اے رسم غلط ہے عورت نو زندہ نہیں جلانا چاہی ارد معاشرے دے اندر اگر کوئی بیٹی پیدا ہوئے ہا تو اس نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی زندہ زمین اچھ گڑ دیتا جاندہ سی عورت دی منڈیاں لگتی اچھ عورت نو بیچ دیتا جاندہ سی عورت نو کاروبار اور بزنس ہوندہ سی جدو ماں باپ فوت ہوندہ جاندیاں سن کہ اے میری اے تیری اس طرح عورت اندھی تقسیم ہوندی سی کسی کبیلے دی اندر کوئی بورت پیدا ہوئے ہا تو اس نو زندہ درگور کر دی سن کہ کوئی ساڑھا جوائی نہ کہلائے انہ انہ غیرت آندی سی کہ کوئی ساڑھا جوائی نہ کہلائے کسی انہ اسی اپنی بیٹی تا رشتہ نہ دے انہ ختم کر دی اسی انہ پار نہیں سکتے انہ ختم کر دی انہ افاظت کرنی بہت انہ ختم کر دی عورت یا مندیاں دی اندر عورت نیلام کی تا جاندہ سی نام نیحات یورپ دانش مروی اس بات گواہ نے کہ عورت پہلی مرکبہ معاشر دی اندر باعزت مقام عوض ملے جدو اللہ نے دنیا محمد عربی رحمت بنا کے بھیجیا ہے گرامی قدر احباب میرے کریم آقا دی احسان مند نے پوری دنیا آج لوگ کہنے عورت انہ آزادی دیتی جائے عورت انہ دی حق دیتے جائیں مانا نے ہی عطاب فرمائے آج دی عورت آزادی طلب کر دی اور اس دے پیچھے بہت ساری انجیوز اور یورپین ممالک پاکستان دے اور اسلامی ممالک دے الزام دے دے اے عورتان وہ اپنے گھرائیں چھپا کے رکھ دیں انہ بار کٹو میرا سوال ہے یورپین تہذیب دے دل دادا انہ لوگاں تھے کہ اہل یورپ نے اپنیاں بہنا بیٹیاں نو اس تھرے بازار کٹی ہے ادھے چنہ نے کیا نفع حاصل کی تھا اور یاد رکھو تو سی بھی اگر مسلم معاشرہ یورپ دی اندھی تقلیق دے اندر ایسا کرے گا تو نفع نہیں ملے گا نقصان ملے گا عجیبی اسلامی ماں دے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ آج دے دور دے اسلامی ماں غازی المدین شہید آمیر چیما جیسے غیور بیٹے پیدا کر رہیے تو اس کی وجہ صرف اسلامی تہذیب ناروس دہ تچ رہنا ہے جو دو عورتہ یورپ جیسے ہو جانے گئی ہیں پھر ایسے غیور بیٹے پیدا نہیں ہونگے مقام حیرت ہے میں بک پڑھ رہا ساتھ اس کے اندر ایک بندے نے بڑا جملہ لکھیا جی کہ اگر بیڑا دا ایک وڑا ہوگے بیڑا دا اور بیڑیا وڑے تو بار کھلو کے اس بار کھلو کے یا کھے کے انہ اور بیڑا نو آزادی ملنی چاہی انہیں کیوں قید کیتا گیا ایک بار دے اندر بیڑا نو فل آزادی دیو بیڑیا کہہ رہے تو نادان بیڑا نو سوچنا چاہی دے کہ ساٹھی آزادی دے اندر اے اتنا شور کیوں ڈال دے مسئلہ سمجھ بیڑیا بیڑ دا چاہی دے کہ ایسی باڑے دے اندر آزادی حفاظت دے اندر آزادی بار نکلانگیا تے ظالم ساٹھا شکار کرے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے عورتہ نو منڈیا تو اٹھا کے گھران دی زینت بخشی میرے کریم آقا نے حکیر مانو اٹھا کے اس مقام تے پہنچایا کہ بیٹے نو حکم فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچی ہے میرے کریم آقا نے بہنانو قتل کرنے نوجوانانو دسیا کہ جتنا تیرا حصہ ہے باپ دی جائداد شریعت نے تیری بیند بھی اتنا حصہ مقرر فرما ہے مطابق حصول دسیا کہ جس طرح سر بازار نیلام ہونوالی اور سہرائے عرب دے اندر زندہ درگور کر دے ناڑیا بیٹیا نو مصطفیٰ قریب نے مقام اطاف فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنیا دو بیٹیا نو پال کے جوان کر کے اچھی نیت ناڑکی سے اچھے نوجوان اندر نکاح کر دیتا میرے نبی فرمادے نے جنت اینج جاوہ کے جوی انگلیا ملیا ہوئی آپ حضرات سمجھ رہے ہو حضور فرمادے جن دو بیٹیا نکاح کر دے اچھی تعلیم تربیت دے اور جوان کر کے نکاح کر کے اسے نوجوان رخصت کر دے میرے نبی فرمادے نے جنت اچھ اکٹ تھے جاوہ کے جمع انگلہ جا رہے جی روایت آئیت اگر ارز کر دے یا رسول اللہ بامے ایک ہوئے جو اچھ جواب ہے کہ ایک بیٹی ہوئے جی بیٹی پرورش کر اس نکاح کر دے گا حضور فرمادے جنت میرا ساتھی ہوئے حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ فرمادے کہ میرے کو ایک عورت آئی ایک عورت اس نے میرے کو طلب کیتا سوال کیتا تو اب فرمادے کہ اس عورت دے نار چھوڑیاں چھوڑیاں دو بچیاں سن ایک ادھے سجے سیت دو جی ادھے خب نار کھلوتی ہوئی حضرت سیدہ آئشہ فرمادیاں کہ میں اس نو تین خجوران دیتی اس نے سوال کیتا کہ میں اللہ دیر آتے کو چھتاب فرماو میں اس نو تین خجوران اللہ دیر آتے دیتی اس عورت نے ایک خجور ایک بیٹی دیتی دوجی خجور دوجہ بیٹی دیتی دونوں بیٹی ایک ایک خجور باٹ بیٹیاں نے خلو سوال کیتا کہ امی انسانوں ایک خجور بھی دیتی سید عائشہ صدیقہ فرمادیاں نے اس عورت نے خجور دے دو ٹکڑے کیتے اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی دیتا دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی دیتا خود نکھایا حضرت عائشہ صدیقہ فرمادیاں کہ اس نے کتنا احسار کیتا ہے آپ فرمادے نے میں اس سے صورت حال دے اندر سا کہ اُتو حضور دشریف لے آئے میں سارا قصہ حضور کی خدمت گوش گزار کیتا اور جس طرح اس عورت نے تیسری خجور بندی سی تقسیم کیتی سی اور اپنی بیٹیاں نو دیتی سی تو حضور فرمادے نے میں اوپیش کیتا کہ حضور فرمادے نے آئے شاہ جس عورت میں اپنے مو جو خجور بانٹ کے اپنی بیٹیاں نو کھلائیے آئے شاہ گواہ ہو جہیں اللہ نے اس عورت نو جنت عطا فرما دیتی ہے حضرات بیٹی دا کیا مقام ہے مصطفی کریم اور اللہ دی بارگائج کہ جو اپنی بیٹی نو ایک خجور احسار کر کے دے دے میرا اللہ تے میرا نبی اس نو جنت عطا فرما رہے حضرات سوچئے جو آدمی اپنی بیٹی دے اٹھے خرچ کرتا ہے جو آدمی اپنی بیٹی میرے نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا حضور تو مجھے آگیا یا رسول اللہ سب تو عالی صدقہ کیا ہے میری اس بات نو تعویز بنا کے اپنے گلیچ ڈال لو میرے حضور تو سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صدقے دیں بہت ساری کس مان بہت ساری اقسام صدقہ نے پانی پلانا صدقہ ہے کھانا کھلانا صدقہ ہے مسجد پلانا صدقہ جاریہ ہے مدرسہ بنانا صدقہ جاریہ ہے یتیم دی پرمرش کرنا صدقہ حضور فرما دیں جو آدمی یتیم دی کفالت کرے میرے ناڑ جنت جائے گا جمعہ انگلین اینجی زور نے اشارہ کیتا آنا مقافل الیتیم کہاتا ہی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے حضور نے فرما یتیم دے سر دے ہاتھ رکھے گا جتنے تھلے بال انگے اتنی اللہ لیکنی عطاب فرمائے گا میرے مقدر حباب حضور ایوی صدقہ ہے ہر چیز صدقہ ہے یا رسول اللہ سب تو افضل صدقہ کیا ہے نوٹ کرو یاد کرلو میرے حضور فرما دے صحابہ جس عورت دی باپ شادی کر دے وے اپنی بیٹی دی شادی کر دے وے بیٹی اپنے گھر چلی جائے اس نخامت اس رو گھر تو نکال دے وے یا طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور اس بیٹی دے دنیا دے اور کوئی ٹکانہ نہ ہوئے کیوں لوٹ کی اپنے باپ دے گھار آ جائے جیڑا خرچہ باپ او دی اور دے بچیاں دی کفالت کرے گا اس کائنات دا سب وفضل صدقہ ہوئے گا اے میرے قریب آقا دی حدیث ہے نک نچ ڈھاؤ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمائے اس دنیا دا سب تو اللہ صدقہ ہوئے جیڑا آپ باپ اس دی کرے گا اے میرے نبی پاک سرکار دی آؤ سنتا نے اے میرے حضور دے او طریقے نے کیوں حضور دیا بیٹیا طرح رکھی ہے جس طرح دوسرے پہلے رکھی ہے لیکن لوگوں اس سارے طریقے سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور فرما دے جس وقت کسی دے گھار بیٹی پیدا ہون دی تو اللہ دی رحمت فرشت اس گھار نازل ہون دی نیا سبحان اللہ آئے دیکھو کتنا مقام ہے بیٹی حضور فرما دن کسی دے گھار دی پیدا ہوئے اللہ دی رحمت فرشت اس گھار آن دے اور اس بچین اپنی رحمت پرانچ جاپ لیں دے آرہی یا سمجھ اور قرآن کی کہہ رہے ہے اِذَا وَإِذَا مُشِّرَ اَحَدُكُم جدو کسی انسان اس عرب مواشرے جاہل اور کافر اجد اور گموار اور ظالم لوگانو اِدھا سے آجائے کہ تو اٹھے گھر بیٹی پیدا ہوئی اِذَا بُشِّرَ اَحَدُكُم بِالْأُنسَ زَلَّ وَجْهُم مُسَبَت مُسَبَتُم وَهُوَ قَزِيم اللہ دا قرآن سورہ نحل دے اندر کہ اُدھا رنگ کارا ہو جان دا او پریشان ہو جان دا او اپسیٹ ہو جان دا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی اِهِ علامت کی نحن دیئے مقادی عرب دیا کافران دی اور قرآن بیان فرمائے سورہ نحل دے اندر آپ حضرات کمپیریزن کرو ذرا موازنہ کرو کہ آج دور اچھ اگر کس اندر سے آج کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی دیو پریشان ہوئے وہ پرابلم فیل کرے اور اپسیٹ ہو جائے سوچو وہ کنہ میرا عمل کر رہے رہے میں رکھ گیا تو سوچ اندر ٹیم دے رہے تاکہ تو اٹھے ذہنے چھ مات بیٹھ جائے اللہ قرآن اِذَابُ شِرَاحَةُم بِالْعُنْسَ جیدو کسے اندر سے آجائے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی مردبار ہوں دے بیٹی بیلادت ہوئے وَإِذَابُ شِرَاحَةُم بِالْعُنْسَ ذَلَّ وَجْحَهُ اللہ قرآن نے فرمان دے اوہ دا اچھے را سیاہ ہو جان دے غمگین ہو جان دے وہ پریشان ہو جان دے اپسٹ ہو جان دے کہ میرے حال بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے اے نشانی کیلنہ دی سی پران دست دے عرب دے عقافران دی عرب دے مشرقین دی جاہل اور اجڑ اور گموار اور ظالم لوگ ہیں دی یہ نشانی سی جس انسان نو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کہ آدمی بیٹی دی پیدایش تے غمگین ہو بے پریشان ہو بے اپسٹ ہو بے ذرا سوچو ہو دا عقیدہ اور اس دا عمل کنہ نال ملدہ پہا ہے توجہ ہے آپ حضراتی اور جنہ بیٹیاں دے پیدا ہونتے تُسی بڑی خوشی کر دے ہو جنہ بیٹیاں دے پیدا ہونتے تُسی بڑی مٹھائیاں بند دے ہو بڑے جانور دیبا کر دے ہو جدو جوان ہون دے اپنیا بیویاں نو لے کہ ایک بس سے ہو جاندے نہیں تے بیمار پیو دے سرانے اُتنے پتر بیٹھے گھٹ وے کھینے دیا نو بے کے رو دیا تکیائے وہ سمجھ آئی دے گل دی کہ کوئی نا اب پتر تے چھاڑ کے اپنیا بیویاں نو لے کے سیٹ دے ہو جاندے نہیں جنہ نو حقین سمجھ دیو جنہ دی پیدایش تے تُسی پریشان تے اپسٹ ہو جاندی ہو کہ تی کیوں پیدا ہوئی ہے اوہ دی تیرے سرانے بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا آبا تر گیا تے میرا پیچھے کون ہوئے گا اور پھر میں اکثر مسئلہ اپنی تکاریر دے اگر اجاگر کرنا کہ ظلم دی ہاتھ دیکھو کہ تُسی جائداد وند دے ہو دے اپنے پترانو دین دے دکان تقسیم کر کے پترانو مکان تقسیم کر کے بیٹیانو بینک بیلنس وندیا تے سارا بیٹیانو زری زمین جتنے زمیدار بیٹھے ہو جماعت المبارک دے اس خود پہ دے اندر تُسی زری زمین وند دے ہو تو صرف اپنے پترانو دین دے ہو نوٹ کر لو میری بات جدو قیامت تا دن ہوئے گا کہ دکان دار نے دکان غلط وندی ہوئے گی دی دا حصہ نہیں دیتا ہوئے گا تو اسنو بھی پکڑیا جائے گا جس زمیدار نے اپنی زمین زری جو اپنی بیٹی دینوں حصہ نہیں دیتا ہوئے گا وہنو بھی پکڑیا جائے گا جس نے اپنے بینک بیلنس جو اپنی دینوں حصہ نہیں دیتا ہوئے گا اس تاجر انو بھی پکڑیا جائے گا اللہ دی بار گا جو پوچھ ہی آ جائے گا کہ ہے ظالم تو قرآن نہیں سی پڑیا جس اللہ نے تیرے بیٹے دا حصہ مقرر کیتا ہے اس اللہ نے تیری جائداد تیری دید بھی حصہ مقرر رکیتا ہے لیکن ظلم دی حد دیکھو بڑے بڑے شورا فا بڑے 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 لکھے لوگ اور بڑے بڑے نامور لوگ جدو جائے داد تقسیم کر دی دے اپنیاں بیٹنیاں جہیز دے نام دے سٹیل دے چند برتن اور لکڑی دے چند عجیب و غریب چیزان دے کے فرنیچر دے نام دے بچنیاں اپنے گھرائیں جو رخصت کر دین والے لوگ سوچ لو اگر قیامت والے دن رب پچھیا تے کی جواب دے قیامت والے دن بیٹی نے تو اٹھے گیرے بان کو پکڑ لیا یا با دیت تیری میں نہیں سامسا سوچو سوچو اپنے گھر لے گا جان دے ہو نا تسی فروٹ تسی سب تُو اچھا اپنے بیٹے نو دن دے بیٹے نو نہیں دن دے ظلم ہے تسی بیٹے نو خرچ دن دے دس رپے بیٹے نو دن دے ہو پانج رپے زیادتی ہے تُسی محبت صرف بیٹے نو کر دے ہو بیٹے نو نہیں کر دے زیادتی ہے جائدہ دے جو حصہ اپنے بیٹے نو دن دے ہو بیٹے نو نہیں دن دے ظلم ہے ظلم اور انحراب ہے شریعت محمد مصطفیٰ اور روح کردانی اور فرار ہے اللہ دے قرآن تو جتنا حصہ تیری جائدہ دے تیرے بچیاں دا ہے اتنا ہی تیریاں بیٹیاں دا ہے عورت کمزور ہے مرد قوی ہے جو اللہ نے اس کا حصہ مقرر فرمایا ہے ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کہ قرآن مجید دیس عمل نو فالو کرے جڑا بندہ اپنی دیدہ حق تھا کہ اپنے پترہ نو کھو کے دن دے وہ اس تو بڑا ظالم کون ہوئے گا سب تو بڑا ظالم ہوئے جڑا اپنی دیدہ حق غزب کر کے توجہ نو دن دے میری بات غور فرمانا میرے دوستو ارے او مسائل نے اے او چیزہ نے جنہ تو ساتھ خمباند کرنیا اوڑے نہ ہوتے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس لے عمل نہیں کرتے دور نے اس گل گرامی قدر حباب جہ تو اتر پیدا ہو نوے تسی خوشی کرنیا دی پیدا ہو تسی غم کرنیا شریعت کی آخری بیٹا پیدا ہوئے تھے دو جانور دبا کر تی پیدا ہوئے تھے ایک جانور دبا کر اور خوشی کر کہ اللہ نے تینوں رحمت نبات کے مصطفیٰ کریم دی سنت مطابق تینوں بیٹی اطاف فرمائی ہے پتر دے پیدا ہونتے ایسی کوئی حدیث میں نہیں پڑی میں بھی ہوئے گی ضرور ہوئے گی میری نظر تو نہیں گزری میں حدیث پڑی ہے جو تی پیدا ہون دیے تھی فرشتے اپنے رحمت پرانل ڈھانپ لے آیا فرشتے رحمت پرانل ڈھانپ کے دعا کر دل کہ ایک کمزور جان چو ایک کمزور جان پیدا ہوئی ہے اللہ سونی آئے دے صدقے اس گارت رحمت دا نزول فرمائی اور جدو تک دی گارچ رہن دیئے اللہ رحمت دا نزول فرمان دا رہن دا ہے ظلم نہ کرے آجئے زیادتی نہ کرے آجئے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گار بیٹی پیدا ہوئی تھی حضور نے اللہ دی بار کا سجدہ شکر اطاف فرمایا کہ اللہ سونی آتی رہا شکر ہے تو میں نے بیٹی اطاف فرمائی ہے اور حضور نے ایک دو تین اللہ نے چار بیٹیاں اطاف فرمائی انہیں حضور نے بیٹیاں کتنی انہیں چار سیدہ فاطمہ تجھ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک سرکار دی اور بیٹی نے کہ حضور فرما دے کہ جنہوں کائنات تقسیم تا قانون چلے گا نصب دا کہ ہر باپ تا نصب دے پتران تو چلے گا تو ہٹیوی جائداد اور نصب باپ تا بیٹے تو چلتا ہے حضور فرما دے میرا نصب میرے بیٹے تو نہیں اللہ نے میرا نصب میری بیٹی فاطمہ تو چلایا ہے حضور دے گھر چار بیٹیاں پیدا یہ نے پوری دنیا کوئی بنتا تھا سے کہ حضور نے بیٹی دے پیدا ہونتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم منایا ہو بلکہ حضور نے شکر بجال آیا ہے اور اس معاشر نے عملی نمونہ دیتا ہے حضور دے صحابی حضور دے خدمت ہے جائداد کہتا ہے یا رسول اللہ میں اٹھ بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے میں نو معافی مل جائے گی میں اٹھ بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے میں نو معافی مل جائے گی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے صحابی تو کلمہ جو پڑھ لیا معافی تیتے نو مل جائے گی لیکن جا اللہ دی راتے اٹھ غلام ازاد کر یا رسول اللہ میرے کوئی اٹھ بہت نہیں غلام نہیں حضور فرما دے ایک بیٹی دے اٹھ قربان کر دے صدقہ کر دے تاکہ اللہ تیرا ایک گناہ معاف فرما دے میرے ویسے کہ تو جدو اسلام لے آنڈا ہے اسلام دے نالی تیرے پچھلے گناہ معاف ہو دے اے حالت سے اس معاشرے دے اندر بندیاں نے شرم آنڈی سی کہ وہ کوئی یہ کہلوائے بندہ کوئی آکھیں کہ میں فلانے دا جوائی ہیں لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلم آنے اپنی اچاروں بیٹیاں دی پرورش فرمائی دردور نہیں کیتا زندہ گڑیا نہیں میرے سونے نبی نے دنیا نو دست ہے کہ دی پیار کرنے آنی چیز ہے حدیث مبارکہ دن در آنڈا ہے کہ جدو حضور گھا رہا ہوں دے سن سیدہ فاطمہ تو زہرا دے تو حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں ہوں دیا سن اور حضور تا دست ایک دست بہت سا دن دیئے سن تو جدو حضور اپنے گھر ہونا سیدہ فاطمہ تشریف لے ہونا تو میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جان دے سن آپ حضرات اس بات سمجھے ہو تو اٹھے گھر بھی دیاں آنڈیاں جدو دی آنڈی سی میرے نبی دے گھر تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جان دے سن میرے حضور تا کھڑے ہونا پوری کائنات تا کھڑے ہونا ہے ن حضور کھڑے ہوئے نے سیدہ فاطمہ آئیہ نے تو حضور نے سیدہ زہرا پاک دی پہشانی دے اندر بوسہ دیتا ہے اور دنیا نے ایک سبق دیتا فرمائے لوگو فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگردہ اور حضور نے کہا حضرت علی نے مخاطب کر کے فرمائیے گئے علی فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ نو تکلیف دیتی اس نے میں نو تکلیف دیتی ہے یہ محبت داملی مظاہرہ ہے اور حضور ہر روز سیدہ فاطمہ نے گھر تشریف لے جانے سے ساڑھے کھڑتے دنیاں دا نگاہ کر کے بندے اس کے بعد بول جانے ہیں بساٹی کوئی دیوی ایسی لیکن حضور دا سنت اور طریقہ کیا ہے حضور ہر روز اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے جانے اور سیدہ فاطمہ دا احوال دردیابت کر دیں کہ میری بیٹی فاطمہ تیرا کی حال ہے زمانہ جاہلیت دے لوگ حیران نہیں حضور نے اپنی بیٹی نو اپنی گودش اٹھائے اور کسیر تعداد مجمع حضور دی تقریل سننا ناستی آئے حضور نے اپنی بیٹی نو اپنی گودش بٹھا رکھا ہے حضور نے اپنی بیٹی نو اپنی گودش بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دنیا نو عملی طورتے پتہ لگ جائے کہ محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی نو پیار کتنا ہے حضور بوسہ دے رہا چھوٹے دے امام حسین اور امام حسد تو ایک پینڈو آیا جہاں سے کرتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بچیاں نو بوسہ دے رہے یعنی اس معاشرے دے اندر یہ بھی ایک نوی گلسی کہ بچیاں نو بوسہ دے رہا پر ذکر اتاکبلون سیبیان استفہامیان داز ہے یا رسول اللہ تُسی بچیاں نو بوسہ دے رہے تو حضور فرما دے جیدے دل جلہ رحمت شفقت دالی ہوگی وہ بچیاں نو پیار کرتا ہے ارامی قدر حباب میرے حضور یہ حضور دے ایک صحابی حضور کو چل دے چل دے آئے تھی پورا قدم زمین تے نہیں رکھ دے صحابی رسول نے پورا قدم زمین تے نہیں رکھ دے اپنیاں ایڑیاں اٹھا کے چل دے میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اس صحابی نے اتکیا نا تیار فرما دے تیرے اس طرح چلن کی وجہ کیے ادھ گیتی یا رسول اللہ میں قدم سالہ میں اس طرح زمین تے نہیں رکھ دا کہ کوئی جانور میرے پیر دے تھلے آکے مر نہ جائے میں ڈرنا ہوں میں خوف زدہ ہوں چینج کی وجہ سنے دے حضور فرما دے نے دہیا جدو تو کلمہ نہیں سی پڑھیا او دو تیری کی عالت سی ارز گدن یا رسول اللہ اون میری آلت دے وے کہ میں زمین دے جان ورنو می مارن تو ڈرنا سونے آئے تیری رحمت بھری نکاح تیری صدقہ ورنہ میں او ساں جن نے اپنی پیٹی نو زندہ درگوڑ کر دی تا سی حضور فرما دے اوہو کی میں گلی ذرا سناتے ساہی صحابی رسول آلی اوہو اچھا نام رکھی بچی یہ بچی کون ہے یا رسول اللہ میری بیوی دیں آنکھیں جو اتھرو آگئے جہوں نے میں دسیا کہ تیرے جان تو بات بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی سی میں غصی ہویا بڑی بیوی کہ تو اس نو درگور کیوں نہیں کیتا اس نو دفن کیوں نہیں کی تا مار یا رسول اللہ میری بیوی میں نو کہیں دی ماما دے بڑے نازف ہون دے میں ایسا نہیں کر سکی تو اگر ایسا کر سکت نہیں تو کر لے میں ایسا نہیں کر سکی یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو آکھ کہ میں روٹی بعد اس کھا مانگا پہلے ایک بیٹی نو میرے نال بھیجنا سے تیار کر یا رسول اللہ میں اپنے گھروں رسی بھی لے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو دیکھ ہے اور تیار کی تیار یا رسول اللہ میں دیکھ ہے میری بیوی اپنی بیٹی نو پیار کر رہی ہے لیکن یا رسول اللہ میں رحم نہیں آیا لوگو بیٹیاں نو تیار ماں اپنی مرضی نو رخصت کرے تیار ماما پوری پوری دن تیار پوری پوری رات روندیا رہے دی یا ان کے میری دی ہے اللہ کے بھیج دے پہن دن جدو ماں نو پتا ہو بے کہ میری بیٹی اس داب پہ سنو زندہ درگور کرنا سوچو اس مات دل نہیں کی کفیت ہوئے یا رسول اللہ میری بیوی نے میری بیوی تیار کی تیار کر میرے نار بھیج میں اپنی بیٹی لے گیا میری بیٹی میں کہیں بھیج کچھ چلے چلے تسی ہونا ہے اور آرام بھی نہیں کی تا میں اپنی بیٹی لے بیٹا کم چلے آم میں نار لے آگیا یا رسول اللہ میں گڑا کھوڑنا شروع کر دیتا میری بیٹی کول بیٹھی رہی یا رسول اللہ میں گڑا کھوڑ دا رہی میری بیٹی تک دی رہی یا رسول اللہ میں گڑا تیار کر دیتا اپنی بیٹی نو اٹھا اٹھا کے گڑے دے اندر رکھے یا رسول اللہ میں مٹی پانی شروع کر دیتی صحابی کے دن حضور دی اکھ اچھ ازار اکھ جاری ہوگئے رحمت للعالم نبی جنہ دی شان اللہ فرمد نبی ارسل نا گئی اللہ رحمت رحمت اللہ آلمی یہ ادھو نا خیف سوس نا خواقیہ سنیا میرے حضور فرما دیتا صحابی تین رحم آیا یا ارز کی تین سنیا جہ میرے دل دے اندر اسلام کوئی نیسی کفر دے ری سن یا رسول اللہ میں نو رحم نہیں آیا آکھا میرے دل چھ رحمت نہیں آئی سنیا میں اپنی بیٹی واس تے گڑا دیار کرتا رہ آؤ میری بیٹی میرے ولو تک دی رہی سنیا میں اپنی بیٹی نو اٹھا کے گڑا خود کے جدو اپنی بیٹی نو کڑ دے اندر رکھی آئے سنیا میں مٹی پانی شروع کی تی تے میری بیٹی کے لئے اپو میں تے امی لوری اچ تی 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 نل بڑا پیار کرے گا اپا جی تس یا دیا کڑ عمل کرن لگ یا رسول اللہ میں تر سنا آیا میں مٹی ڈال دار میری بیٹی میرے فریاد کر دی رہی میرے کلو اپنا جرم پوچھ دی رہی اپا میں کہنا جرم کی تے جس دی میں سزا دین پہ گملی والے آیا میں رحم نہیں آیا میں اپنی بیٹی تے مٹی ڈال دار رہا جدو میں اپنی بیٹی تے گلے تک مٹی ڈال لئی تے بیٹی بول گیا دی اپا جدو میری امی کھڑ جائے میری امی نو میرا سلام کہ دی میری امی نو کہ دی امی تے بڑے پیار نڑ پال آجی پر میرے باپ نے میرے دے رحم نہیں کی تا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی تے مٹی ڈال دار رہا میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دی تا میری بیٹی میں نو باس تے دے دی رہی میرے تر لے کر دی رہی یا رسول اللہ میں رحم نا آیا یا میرے کریمہ کا دیا کھائیں جو اتھر جاری نے حضور دار و کتھار رو رہ رہ نے حضور فرما دن آئے حضور یا قلبی پھر کی ہو یا رسول اللہ پھر میں آب دی غلام دی اندر آگیا یا رسول اللہ تو انہوں اپنی دین پیار کر دیا تک یا تو انہوں اپنی بیٹی نل محبت کر دیا تک یا اپنی بیٹی نل پیار کر دیا تک یا اللہ دے فرمان سنے آگا تو جننے اپنیا بیٹیا نو زندہ درگور کی تا آگا ہونتے میں سالم قدم بھی دھرتی تے نہیں رکھ دا کہ کوئی کیری میرے قدم تے تھلے آگے مسلی نہ جائے یا رسول اللہ آپ دی خدمت گزار شے سونے آگا دس میرے گناہ ماں بھونگے کے نہیں میرے کریمہ تیرے بھی گناہ ماں فرمائے گا آئندہ واسطے سجی توبہ کیتی رکھ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے ایسے معاشرے دی اندر اپنیا بیٹیا نو محبت پیار دا عملی ثبوت فرام کر دیا ہویا میرے حضور نے بیٹیا نو پالے آئیے بیٹیا نو پرورش بھی کیتی بیٹیا نو نکا بھی فرما نکا تو بعد اپنیا بیٹیا دی اولاد نل بھی محبت فرمائی گرام اکدر آباب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی میرے حضور دی پاک تی طیب تی طاہر بیٹی میرے حضور نے پالیا بھی جدو میرے نبی پاک علیہ سلام دی بیٹی دی ننیجی عمر آپ دی والدہ سیدہ خدیجہ تل کبرہ دا وصال ہو گیا اے لوگو جدو میرے نبی دی پاک بیوی دا وصال ہویا ہے حضور نے اس سال دا نام آم حزن دکھی ہے حضور گھر تو بار تھوڑا نکل دی اپنی بیوی نال محبت دی بیوی نال پیار کرنا سنت مصطفی ہے میرے نبی پاک علیہ صلی باہر نہیں نکل دے ذرا کم باہر نکل دے حضرت سیدہ فاطمہ ننیجی نے حضور دی خدمت جنہ دی ایک دن حضور باہر نکل کفار نے کچھڑ اٹھا کے حضور دیاں ظلوفاند ڈال لیتا حضور گھار آئے سیدہ فاطمہ نن فرما درے فاطمہ میرا بیٹا پانی لیا اگر تیرے اپود دیا تکلیف آئے جی تیری امی ساتھ دی دی سی اوڑ میری بیٹی فاطمہ اپنے اپود ساتھ بٹائے گی گرامی قدر آباب سیدہ فاطمہ دو زہر اپنے باپ جناب محمد الرسول اللہ دیا ظلفان دھون دیا نے بہیاں میرے نبی پاک علیہ صلی دو سلام نے اپنی بیٹی نو حضرت خدیجہ دا پیار بھی دیتا ہے حضور کھڑ بڑے بڑے رشتی آئے نو نام ورد عمر رشتی بڑے بڑے شیوخ اور عمر رشتی ہیں حضور نے فرمایا میں فاطمہ تُزہرہ دا نکاح مولا علی نال کر حضرات میرے نبی کریم علی صلی آپ نے علی پاک دو فرمایا کہ زیرہ بیچ دو اور شادی دی تیاری کرو حضرت علی بادار گہن توجہ نوٹ فرما حضرت علی بادار گہن زیرہ بیچ نہیں چاہی حضرت عثمان زن نورین قریب آکے فرما دے مولا علی کتنے دی بیچ ہوگے حضرت مولا علی فرما دے چار سو تی دی رم دی بیچ چار سو تی رم دی حضرت مولا علی حضرت عثمان فرما نے اے چار سو اسی زیرم قبول فرماؤ تی زیرہ مہنو دے جو زیرہ اپنے قبضے چلے لی نا حضرت عثمان زن نورین جنہ دیکھا رضور دیا دو بیٹنیا نے کتنیا دو زن نورین کہن دا مطلب یہ کہ اللہ نے حضرت عثمان غنی نو نصطفی کریم دیا دو بیٹنیا نکاح کرندا سعادت شرف فرمایا میرے نبی پاک علیہ صلی وآلہ دی بیٹی حضرت رقی اور حضرت ام قل سون اینا دو اندھا نکاح حضرت عثمان زن نورین نال ہویا ایس سوال حضرت 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 عثمان حضرت مرتض داماد مصطفی حضرت عثمان جننو اللہ دا قرآن بول فرما دے وَسَ يُو جَنَّبُ حَل عَتُ قَلَّذِ يُعْتِ مَا لَهُ يَتَ زَكْتَ آ او عثمان زن نورین جننو جننو قرآن بول اللہ فرما دے وَمِن المؤمنین رجال صدق مَا عَدُ اللَّه عَلَيْهِ وَمِن هُمَن قَدَ نَحْبَهُ وَمِن هُمَن تَزِرُ وَمَا پَتْتَلُ تَبْدِيلًا حضرت عثمان حضرت عثمان زن نورین چار سو اسی زرم دے زرم اپنے کبجج کر پُچھ مولا علی کیوں بیچ رہے حضرت علی فرما مَن نِكَال کرنا چاہ نَو عَدْ عثمان فرما دے سون نِكَال دے یار نُو یار توفے دے دے ان نَا پیسے دے اکیل لے جے شاعتی دا پیڑا توفہ سمجھ عثمان وَلُ نُو زِرَ بِي قبُول فرما لاؤ تُس سبحان اللہ اس لیول دی یا میرا بھی ہے اس واسطے نَا سمجھے بساٹھا روز ہے تے سنو لیس ہونی چاہ دی نَا مَن لیس کرتا پیان تے مرطانوی لیس تے جب میں اچھی پی بولنا تے تُس بھی دب گیا سبحان اللہ اوئے یار بڑھا سوکھا ہون دے تے یار آن دے نَا تے حضرات جیڑا پیسہ ہوند ہے نَا پیسہ دین بڑھا کھاؤ دے پیسہ دین بڑھا کھاؤ دے ایک بندہ سی تے مردہ سی پیان انہوں کسی کہا اللہ دے رات کوئی دے چھت مردہ چکے انہوں سوکھا اللہ دے رات جان نہیں دین دے پیان اور کی دیا وہ سمجھ آئی جی کہل دی کوئی تھا ایک پیسہ دین بڑھا کھاؤ دے لیکن جی اللہ نے دل دیتا ہو پیسہ بار چھٹ دے گرامی قدر آب سلطان اللہ رفی سلطان پا ہوئی تھے بولے ایک شیر یاد آگے بڑا کمال نہ بولے سلطان بور مدل ڈالے آپ فرما دنے تسبیدہ تو کسبی ہو یوں تمہارے دم ولیا ہو دل دا بڑھ کا ایک دو پیرے تے گانج کرے پنج ویا ہو دن لگیا گل گو ٹو یہاں وے تے لین گیا تشبی ہوا دین لگیا ایک تبلیغ کرنگے بندیانو وہ مال دیو بڑا فیدہ ہندہ ہے آپ نہیں دین گے اس گل نہیں سمجھ جائی بندیانو اکھے گا مولوی بھی اور بڑا فیدہ ہندہ جی اللہ دی رات دیو مولوی آپ نہیں دیوے گا سمجھ رہی جگہ نہیں مولوی نہیں دیوے گا دو جین واقعی کہا مہفل کراؤ بڑا سواب ہندہ مولوی مہفل نہیں کرائے گا جی دو جین واقعی کہا صدقہ کرو اللہ بڑا رادی ہندہ مولوی صدقہ نہیں کرے گا دو جین اکھے روضہ افتار کراؤ بڑا بڑا ہندہ مولوی روضہ افتار نہیں کرانا افتار کرنا سکھ ہے افتار کرانا دل وڑیاں دا کم ہے میرے نبی پاک علی صلی نے فرما جی روضہ دار نو روضہ افتار کروائے جن روضے رکھنے نو سواب اتنا افتار کرنے نو اللہ عطا فرمائے گا جی مسئلہ دس سکھ ہے عمل کرنا ہوئے تو دل چاہیتا ہوں تاہیت سلطان بہو فرما دن تین لگیا گل گو جو یہاں بے تلین گیا تشبی یا بھو یہ آکھ ہے جو بڑا فیدہ ہوں اللہ بڑا راضی ہوں دا کون اللہ راضی کرنے لی کوئی ضرورت نہیں سمجھ جا رہی ایک منجابی دا شاعر جلال نام سنے آئے بڑی گل کیتی جنہ چوب جائے وہ چھڑ دے جنہ چنگی لگے وہ لے جائے جلال آتا ہے بس لے سنان مل کوئی عشق دی سنان مل کوئی عشق دی گل سنان نائی اینا نفس دیا ماریا مردیا دی ست جائی دا نیت مکان نائی سمجھ جا رہی جا گل دی کوئی آکھن لوکانو کرو نماز قائم نیڑے آپ نماز دے جان نائی دس سے کسے نو کی جلال مسلہ جن دا اپنا ایمان نائی اور جن نو سمجھ آئی ایو جی سبھان اللہ جلال اندہ دس سے کسے نو کی جلال مسلہ اور جن دا اپنا ٹھیک ایمان نائی اور جن آپ نو پتا نیو دو جی نو کی سمجھ گا جن کام خود نہیں کر سکتے دو جی نو کی آن دی جو آن دی دعا کرو اللہ پاک اللہ دے رات بندندی تفیق تا فرمائے دل چاہیدہ ہوندہ سلطان باو فرمائے دنے دین لگیا گل گو ٹو آوے دل لین گیا تشبیہ ہو اللہ فرمائے دنے و عرف ممار سکتنا کم قبل یعقی اخد کم الموت فیق لرب لولا اخر تنی الہ اجل کری جدو مر جائے گا دیا کہے گا لولا اخر تنی یال قدی تھوڑی دی اور مولت چہتے میں کیڑا پیش چھٹ کیا ہے ہمہ سارا باند دیا پر اللہ فرمان دے مون ٹائم نہیں ملے گا ہون ٹائم میں جیڑا باند سکتا ہے جیڑا دینا چند ہے دے سکتا ہے لوگو یاد رکھئے نہ دین والے بکھے ہوتے نہیں نہ کنجوس کدھی امیر ہوئے نہیں امیر بھی اللہ کرتا تی بکھ بھی اللہ دیتا ہے واللہ یاد سو تر رز کالی یشا دین والے بکھے نہیں ہوتے تی نہ دین آرے کدھی چود ری امیر نہیں ہوئے اے اللہ دی عطا تی باند جی دیتا ہوئے اسو تے لائی رکھے کرو سلطان باور رحمت اللہ کنجوس سا تے بولے بخیل تے بخیل بخیل سمجھ دی اب بخیل اور لانا لی تھا تبی جیڑا لائے بخیل ہوتا ہے تے اہم فضول جیڑا جگہ تے لائی رکھے انہوں مبزرین شمار کی دی فضول خرچ ہوتا ہے گرامی گذر آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ اپنے کاردے اندر موجود نے دروازہ کھٹ کی آئے پوچھ یا کہوں نے عورت کہن دی سیدہ زہرہ تیرے دروازے دی آئی میرے بیٹے کڑ کپڑے کوئی نہیں میرے بیٹے کڑ کمیز کوئی نہیں سردی بڑی سیدہ فاطمہ زہرہ نے تک کیا امام حسین دے گال بڑی سوڑی کمیز تی آپ سو رہنے آپ اٹھان دی میرا بیٹا حسین اٹھو میری خیر اپنی کمیز اٹھار دے بیٹا اپنی کمیز اٹھار دے امام حسین نے اپنی امی دکھ پوچھ امی امی کس واس کیوں اٹھان بڑی ماں نے کمیز اٹھار یہ جدو سائلہ نے سامنی آئی فرما اے دے چنگی کمیز کوئی نی لید اپنی بیٹے نو پہنا دے سلطان باو فرما دنے دین لگیا گل گھوٹ آوے تے لین گیا تش پی آ بھو تے پتھر جت جن دے باو تے اتھے زارہ بسنا میا ہو آ میرا سننی دوست تینودس میرے حضور نے اپنی دھیدی تربیت کی میں فرمائی سیدہ فاطمہ زہرہ قربان جام تیرے پردے تیری شرم تیری حیات تیری افت ما بیٹی تُ سدھ سونے ماب با جن دنیا نو دس یا عورت مقام کی یوند آئے حضر تی دی وکار حضور دی بیٹی کوڑ سیدہ زہرہ دے کوڑ یہ دی عورت آگے کہ دیا سیدہ ساٹھی شادی تش ہی لیا باہر جنتی کیا میرے والدے گیرامی نو جبری لیا گی دی تائے جنتان دے وچھو لیا گی تائے زہرہ باقی کلنا پا دی چکران گیا پہلے اپنے نانے اپنے سونے محمد عربید کلمہ پڑا کے سانو اپنے اپودہ غلام بڑا چننہ دے کپڑے چننت چھواؤں دے لے انہ دے غلام کمیں توزخ جا سک دے گیرامی قدرہ باب اتنی شرم حیاء والی اٹھارہ پہ بند لگی سیدہ زہرہ پاک نے جدو رمضان مبارک دی تین تاریخ آئی رمضان دی تین تاریخ آئی سیدہ زہرہ نے اپنے بچے نو پیار کی تا ہے انہ نال محبت کی تی خود غسل فرما یا حضرت اسم آپ انتے امیس نو وسیعت تاں فرما یا نے آپ نے قبلہ والمو کی تا ہے آت رخ سہار دے تھلے رکھی آئے اللہ دی بار گی دعا کی تی اللہ سون یا تیرے نبی دی دی دا آج تک فرشت یا تو بھی پرد آئے اگر رائی لن نا پیچی اپنی دست قدرت نر زہرہ روح قبل فرما لینا حضرات لیوکار میرے اللہ حضرت عظیم البرکت میرا پوری دنیا تے چیلنج میرے نبی محمد عربی دی روی جناب مالا کلمہ ادرائیل نے قبل فرمائی پر سیدہ زہرہ دنیا دی واہ دورت جدی روح ادرائیل نے نہیں خود اللہ واد اللہ شریک نے قبل فرمائی توجہ ہے نا آپ حضرت اے ہی وجہ ہے کہ اس زہرہ دے بیٹیان اللہ نے اتنا اچھا تیال مقام اطاف فرمائے سیدہ زہرہ پاک نے فرمایا جب میری میت اٹھائی جائے تے میری چار پائی دے خجور دے پتیان دا چھت ڈال اٹھایا جائے تاکہ میری چار پائی دے کسی دی نظر نہ جائے اللہ حضرت ملبرکت مجدد دین ملت امام آمد دا بولے دیا فرما جنے جل کا آج نہ دیکھا مہ ہو میر نے اس ردائے نزہ غد پیلا مصطفی سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی را غد پیلا سلام مصطفی دو روایات مل دیا نہیں ایک روایت چاندہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ مزار قرنوار جنت البقی دی قبعہ حضرت عباس دیا دوسری روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل 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 جو غمبت خضرہ مقصور شریف یعنی جالی مبارک اس میں اندر دو مکان جت سلام قریب ہے اس طرف مکان ہے حضرت سیدہ عیش صدیق قادا اور جس طرف اصحاب صفحہ تا چبوت رہ اس طرف جو مکان ہے حضرت سیدہ فاطمہ تنزہ رہ اور بعد روایات دے اندراندہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ مزار وآل سبز گمت اندر اندر مکان اندر بنیا ہو اللہ عالم حقیقت حال اللہ کریم اپنی حبیب دست کا آپ سب احباب اپنے گھنہ اندر سیدہ سیدہ فاطمہ تنزہ زہرہ بیان کرنے توفیق تا فرمائے اور اپنے گھنہ دے اندر سانو زہرہ پاک دی سورت اور سیرت اعملی طور کے نافذ کرنے توفیق تا فرمائے رمضان شیف دا مہین تاجر حضرات گرام فروشی نہ کریا کرو رمضان ریلیف دیا کرو تھوڑا سستہ کریا کرو گے تو اور تاجر حضرات ایمانداری نال اور بغیر ملاور تو سوتا پہ چہتر واللہ تو درو نمبر دو جو دین و جوان زرگ اللہ نے استطاعت اور طاقت دیتی روضہ رکھو روضہ رکھنا فرض ہے اور جس نو پرابلم میں کوئی بیمار یا ویسے دل بیمار تو تو بندے دا پتر بنے اپنے گھر پہ کے کھایا کرے بادارہ کے اندر سگڑنا بھی بادارہ کے اندر سر آم کھانا نہ کھائے ایسا آدمی اگر کوئی نظر آئے تو اس دی مضمت کرو بلکہ میں کھاگا اس رو پھڑ کے دو چھترول کردے اس دی حق بن دی رمضان المبارک میں اعترام نہیں کرتا اس اعترام کوئی نہیں اس رو سمجھاؤ ویسے انجھ نہ پھڑ پھڑ کے ماری آج شاہ رانک کیسی دس مقدم روز آئے روز نہیں رکھ نہیں انہ بھی نہ کر اس چیز دا بھی خیال رکھ رکھ میں ویسے جران آستے کہہ رہے رمضان اللہ کریم سانو رمضان شریف دا عدب اور اعترام کرنے نیتوں کی قطع فرمائے اور جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیمار ہے وہ سو روز مقرر ہے خیدیہ اللہ کریم اس تا قبول فرمائے یہ بیمار باستے اللہ کریم آپ صاحب نو عجر نیم خیر کسیر تا فرمائے مسجد نور